بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نوید سہر پروگیم میں آپ کو خوش آفدید کہتا ہوں میں ہوں آپ کا مزمان جواد واقع ہے سب سے پہلے ایک قطع سے میں اپنا گفتگو کا آغاز کرتا ہوں تمام حمد ہے اس خدا لمجزل کے لئے سخون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لئے میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام جس کے نام پرشتوں نے بھی سنبھل کے لئے تیرہ رجب کے بابرکت دن کے حوالے سے آج کا یہ پروگیم لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں جہاں پر آج مرسات سٹوڈیو میں موجود ہوں گے حافظ عدیل کشمیری محمد عاصف قادری ان کے صاف تشریف فرما ہوں گے فیضان نقشبندی اور علامہ محمد اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے آج سٹوڈیو میں تیرہ رجب کے حوالے سے ہم منکبت بھی سنیں گے اور کچھ کلام کچھ قصیدے بھی سنیں گے اپنے ہمارے ساتھ سے جو کہ خوبصورت آوازیں لیے ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں اور جبکہ علامہ محمد اقبال صاحب سے ہم شان رسالت کے ساتھ ساتھ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں کچھ موتی پر روئیں گے جو کہ علامہ صاحب ان کی زبان سے ہم حضرت علی مرتضی علیہ السلام کے فضائل بھی سنیں گے علامہ صاحب تیرہ رجب آمد پر روشنی ڈالیے گا کہ کس طرح سے حضرت علی مرتضی علیہ السلام کی جس طرح سے آمد ہوئی کس طرح سے خانہ کعبہ میں ان کی والدہ گرامی کس طرح سے گئی ہیں کس طرح وہ شقاف آیا ہے روخِ یمنی ایک چار کونے ہیں جہاں پر روخِ یمنی دور سے وہ نظر آجاتا ہے جی علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن صاحب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے روائل نیوز ٹیوی چینل پر سپیشل مولود کعبہ کے انوان سے بڑی پیاری ٹرانسویشن رکھی اور انوان بڑا پیارے رکھا مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تو حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ کی ولادت اس جگہ ہوئی ہے کہ جس جگہ جس کعبہ کی طرف جس عظیم گھر کی طرف نہ میں نہ آپ بلکہ کائنات کے دو سو تین ممالک جو ہیں جہاں جہاں بھی سجدہ کرنے والے اہلِ ایمان موجود ہیں اس کعبہ کی طرف روح کر کے تو نماز کو ادا فرماتے ہیں اسی کعبہ کے پاس تواف کے لیے جاتی ہیں مولا کائنات کی والدہ محترم حضرت فاطمہ بنیت اسد رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کا تواف کر رہی ہیں سلام اللہ عنہ تو تواف کرتے کرتے روایت میں موجود ہے کہ آپ کو درد زیع ہوا کہ جو خواتین کو بچے کی پیدائش کے وقت ایک مخصوص درد ہوتی ہے وہ علامات ظاہر ہوئیں اور یہاں ایک آپ کی کرامت یہ لکھی ہے کہ آپ کی والدہ بتوں کی قریب جانے لگی تو جھک نہ سکی دوبارہ جب اس طرف بڑھی تو اس طرح ڈریکشن اس طرح کی بنی کہ آپ جھک نہ سکی کہ فقہہ علامہ نے یہاں ایک نکتہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں کی پیٹ پہ موجود تھے وہ ایسی لوکیشن ایسی کنڈیشن اختیار فرماتے کہ آپ کی والدہ جھک نہیں سکتی تھی غیر اللہ کے سامنے اور پھر جب یہ کیفیات کا ورود ہوا حضرت فاطمہ تزہرہ حضرت فاطمہ بن تیسد رضی اللہ عنہ تو پھر غیب سے آواز آئی کہ فاطمہ کعبہ سے آواز آئی کعبہ کی دیوار پھٹی اور آپ پھر کعبے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ آپ کعبے کے اندر چلی جائیں کعبے کے اندر جب تو پھر اس مبارک جگہ پر حضرت علی المرتضی سلام اللہ علیہ السلام کی جو ہے وہاں کعبہ کے اندر ولادت ہوئی اور تین دن تین راتیں پھر آپ اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ کعبہ کے اندر رہے تین دن تین راتیں پھر جب حالت سملی تو پھر گھر جو ہے لے کے آپ کی والدہ محترمہ آئیں اور پھر حضور سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی گھٹی دینا بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے کہ بچے کی پہلی حراک کسی نیک بندے کسی ولی کسی صحابی کسی نبی اور آپ کے لیے تو بڑی سعادت ہے کہ سارے انبیاء کے سردار جو ہیں وہ آپ کو گھٹی دے رہے سبحان اللہ اور پھر آپ کا حسن ایسا ہے کہ حضور سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے نو علیہ السلام کا پرتو اور اکس اور سیرت کی جلگ دیکھنی ہو ابراہیم کی سیرت کے انوار و تجلیات دیکھنی ہو اور جس نے عیسی علیہ السلام جیسا حسن دیکھنا ہو وہ میرے علی کی طرف دیکھیں سبحان اللہ تو علی جو میرے علی ہیں علیہ السلام ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی قوالٹیز اور صفات جو ہیں وہ ضم کر دی ہیں ڈال سبحان اللہ یہی نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو وہ ہستی ہیں کہ اتنا لاد پیار ہے کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو مولا کائنات اور سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر بحری شریف کے اندر حدیث موجود ہے تین سو ساٹھ بٹوں کو توڑتے ہیں اور جو اونچی بٹ ہیں وہ توڑے نہیں جا رہے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علی تم میرے کندوں پہ چڑھو اور کندوں پہ چڑھ کے کعبہ کے بٹوں کو توڑ دو حضرت علی عدب کا لحاظ کرتے ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندوں پہ سوار ہوں میں اٹھاتا ہوں اور روایات میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تو نبوت کا پوجھ نہیں اٹھا سکتا پھر عمر و فوق العدب کے تحت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پہ میں سوار ہو جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کے کندوں پہ سوار ہوا تو جو اونچی بت تھے وہ میں نے توڑنے شروع کر دیئے پھر آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں اے علی بتوں تک ہاتھ پہنچ گیا یہ پوائنٹ بڑا سننے والا ہے حدیث کے لفظ مسلم امام بن احمد بن حمل کی حدیث مبارکہ اے علی تیرا ہاتھ بتوں تک اتارنے کے لئے پہنچ گیا تو مولا کائنات جو لفظ ارشاد فرماتے ہیں قسم ہدا کی حضرت علی کی بھی شان و جاگر ہوتی ہے اور حضور علیہ السلام کا موجہ بھی ظاہر ہوتا ہے حضرت آقا علیہ السلام کا قد ہے ساڑھے پانچ فٹ اور مولا کائنات ویسی صحابہ میں قد کے لحاظے چھوٹے تھے لیکن روحانی قد بہت بلند تھا ساڑھے چار فٹ آپ کا قد ہے آقا علیہ السلام کی قدوں پہ چڑھیں تو ہائٹ کتنی منی دس فٹ کعبہ آج پچاس فٹ زمین سے اوپر ہے واہ واہ کعبہ پچاس فٹ ہے اس کی ہائٹ ہے ہائٹ جو ہے زمین سے پچاس یا بابن فٹ جو ہے جو اہلِ حجاج ہیں جو وہاں سے ہو کے بتاتے ہیں اور جب مولا کائنات کے سوال کیا آقا علیہ السلام نے کہ اے علی تیرہ ہاتھ بتو تک پہنچ گیا تو مولا کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں ارش کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کندوں پر سوار ہو کے میں آسمان کے بعض روایتوں میں ارش کے اتنا قریب آ گیا ہوں کہ اگر ہاتھ سے پکڑنا چاہوں تو ارش کو فوراں پکڑیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ چھوٹا مقام نہیں حضور کا روحانی قد یہ بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا مولا کائنات کا روحانی قد کتنا ہے یہ بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا تو ترونی شریف کے حدیث پہلے آسمان تک پہنچنے کے لیے پانچ سو سال کا راستہ درکار ہے لیکن مولا کائنات جب آقے علیہ السلام کے کندوں پر سوار ہوتے ہیں تو وہی پلک جبکتے میں پانچ سو سال کے راستے کو تہہ کر لیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت مولا کائنات کے ساتھ والحانہ عقیدت ہے محبت ہے علامہ السلام اور بھی ہم آپ سے سنیں گے آقے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی جو ان کے فضائل ہیں میں بھڑھوں گا حافظ عدیل کشمیری صاحب کے جانت جی حافظ صاحب کلانت دیش کے جائے گا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اور میں نے معنی کے گناہ گار ہوں پر آپ کا ہوں میں نے معنی کے گناہ گار ہوں پر آپ کا ہوں اس گناہ گار سے سرکار نبائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اور آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتا ہوں آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتا ہوں اپنی یادوں کے ہمیں روگ لگائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اور ذرہ خاک کو خرشید بنانے والے ذرہ خاک کو خرشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار بات بنائے رکھنا اللہ حمد صاحب جیسا کہ سرکار بات بنائے رکھنا وہ تو پاک ہستی ہے وہ پاک بھرانا ہے جو بات ہماری بنائے رکھتا ہے ان کا در ہے جو ان کی چوکٹ ہے ہر دم کھلی ہوئی ہے کوئی دم ایسا نہیں ہے کوئی پل ایسا نہیں ہے جب ان کا در نہ کھلا ہمیں مارکنی کا ڈھنگ آنا چاہیے اللہ حمد صاحب ایک آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لفظ دو ہیں جیسا کہ بہت سے ویسے تو الفاظ ہیں مگر دو الفاظ ہیں جن کو بڑے بین بین سے بھی دیکھا گیا قریب قریب سے بھی مگر لغت تو لغت ہے وہ نہ کسی کی جاگیر ہے نہ کسی کے بات کا اساسہ ہے نہ میراس ہے لغت تو لغت ہے اچھا اس میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں محبت محبت اور مبدت قرآن پاک میں جیسا کہ ارشادہ ہوتا ہے ارشادہ باری تعالیٰ ہے کہ رسول ان سے کہہ دیجئے کچھ بھی نہیں مانگتے سوائے کہ میرے اقربہ سے مبدت کیجئے اب یہاں پر بہت سی یعنی کہ اگر بعض اوقات علماء کرام مفتی جو صاحبان ہیں وہ بیٹھتے ہیں تو اس پر بڑی بحث ہوتی ہے اور سے حاصل بحث ہوتی ہے تو آپ کو میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس گھرانے کی جو اقربہ ہیں جو قریب ہیں اس گھرانے کے جو آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہیں ان سے مبدت کا کہا گیا ہے اس لفظ پر روشنی ڈال گئے گا محبت اور مبدت یہ واقعی فقہ نے اس پر بڑی جروبہس کی ہے کہ محبت تو ہر کسی سے ہو سکتی ہے ہر کسی سے ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ محبت میں جو ہے جفا بھی بے وفائی بھی پائی جا سکتی ہے لیکن مبدت جو ہے اس کے بارے میں محدسین نے بڑی جروبہس کی بعض تو اس کو مبدت کو محبت کے زمرے میں لیتے ہیں لیکن جو اہل سیر ہیں جو بہت اہل لوگاں ہیں بہت آگے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مبدت ہوتی ہی اہل اقربہ سے ہے وہ عام سے ہوئی نہیں سکتے وہ عام سے ہوئی نہیں سکتے اور قرآن پاک میں اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ میں کوئی تم سے عجر نہیں لیتا محبوب ان کو فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی عجر نہیں تبلیغ پر طلب کرتا صرف کیا ہے کہ میری اہلِ بیعتِ اطحار سے مودت کیجئے اور ساری امت پر اہلِ بیعتِ اطحار کی محبت فرض ہے اور اس کی فضیلت بھی بڑی ہے کہ امام فغر الدین رضی رحمت اللہ تعالی نے حدیث مبارکہ تفسیر کبیر میں نکل کی کہ جو اہلِ بیعتِ اطحار کی محبت دل کے اندر رکھ کے دنیا سے جاتا ہے فہوا شہید اللہ اس کو شہیدوں کا درجہ عطا فرما جو اہلِ بیعتِ اطحار کی محبت ہے اہلِ بیعتِ اطحار کی محبت ہی دل میں ہونی چاہیے شاید اسی طرف نقشہ رہی کرتے ہو کہتا ہے کہ جتھے سید مل جاوے ناصر جتھے سید مل جاوے ناصر ادھے قدمی لکے رویا کر کیونکہ ہر سید کو لو سرکار دے دیدار دی خوشبو ہو سبحان اللہ اہلِ بیعتِ اطحار کا بڑا مقام ہے محبت کی بڑی شہید محمد آصف قادری صاحب کیا آپ منکبت سنا رہے ہیں یا کہ کلام سنا رہے ہیں بسم اللہ میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے عزل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا صدا ٹکڑے محمد کے صدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے پڑی ہے کیا مجھے مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں دلاتا ہے مجھے میرا صدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے کہ جو بات ان پہ چھوڑ دیتے ہیں وہ دل شاکستہ جوڑ دیتے ہیں اور ان کے جودہ کران کا کیا کہنا ارے لاکھ مانگوں کروڑ دیتے ہیں میرے جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ہے شہر علم حد آقا علی ہے اس کا دروازہ دروازہ ہے علی اس کا دروازہ دروازہ ہے شہر علم حد آقا علی ہے اس کا دروازہ دروازہ تو دروازہ سیاہ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے اے ٹکڑے محمد کے میرے جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے سبحان اللہ سبحان اللہ علی کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں یعنی تمام ناظرین کو بھی کہ جتنا ان کے در پر جھکیں گے اتنا پھل لگتا چلا جائے گا میں نقش بندی فیضا نقش بندی صاحب حدیر اقیدت پیش دے شک نہیں ہے کوئی مرتضی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ نہ کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ فاطمہ سماء ہے نہ کوئی فاطمہ کے بعد سماء فاطمہ سماء ہے نہ کوئی فاطمہ کے بعد شیرِ ہدا نہیں ہے کوئی مرتضی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کوئی نبی نہیں ہے عباس تیرے نام کو میں اپنے ہون سے لکھوں لکھوں عباس تیرے نام کو میں اپنے ہون سے لکھوں پہلے وفا کے لکھوں یا لکھوں سماء 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 نہیں ہے کوئی مرتضی کے بار کوئی نبی نہیں ہے سبحان اللہ مجھے یہاں پر بریک پر جانا ہے بریک سے جب لڑ کر آئیں گے تو آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارکاہ میں حدیع اقیدت پیش کریں گے ہمارے جو منخبت خواہ ہیں اور ناتخواہ ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو مزید فضائل سنیں گے اس پاک کلام کے حوالے سے اس پاک حسیوں کے حوالے سے ان پاک گھرانے کے حوالے سے علامہ اقبال صاحب سے ٹیک اپ ریک اللہ ہوا موسیقی